نماز میں اگر ہمارے سے کچھ گلتی ہوئی تو سجدہ سو کا طریقہ کیا ہے جی نماز میں آپ کی آواز صاف نہیں ہے سید صاحب آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا بول رہے ہیں نماز میں نماز میں اگر جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اگر ہمارے سے کچھ غلطی ہو گئی تو سجدہ سو کا طریقہ کیا ہے اگر آپ معموم ہیں یعنی مقتدی ہیں اور آپ سے کوئی غلطی ہے تو آپ پر سجدہ سو نہیں ہے کیونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں جی بھائی واضح ہوا سید بھائی آپ کے لئے ہاں واضح ہے شکریہ شکریہ جزا کلاف بارک اللہ اگر کوئی شک جیسے واجب یا رکن چھوڑ دے تو اگر کسی انسان نے یہ تھوڑا تفصیل آپ نے پوچھا بہت اچھا اگر کسی مقتدی نے رکن چھوڑ دیا چاہے غلطی سے یا جان بوجھ کر کے جان بوجھ کر کے چھوڑنا تو جرم ہے غلطی سے چھوڑے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا لیکن نماز نہیں ہوگی اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی اور اگر جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تب تو گنہگار بھی ہوگا جان بوجھ کر کے چھوڑنے پر اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی یہ رکن کا مسئلہ ہے اور اگر کسی نے واجب کو جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے واجب کو جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور واجب اگر غلطی سے چھوٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس کی نماز ہو جائے گی اس کو سجدے سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مقتدی ہے اور سنت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سنت چھوٹنے سے نماز ہو جاتی ہے واضح اچھا اس میں اگر جیسے رکن چھوٹتا ہے شیخ تو کیا وہ اس کو مکمل کر کے سجدے سہو کر سکتا ہے جیسے ہاں دیکھئے جیسے مقتدیہ وہ کھڑا رہا قیام میں لیکن سور فاتحہ ہی نہیں پڑا ہو تو اس رکعت کو کل عدم مانے گا اس رکعت کو کل عدم مانے گا اور جب امام سلام فیر لیں گے تو ان کے ساتھ سلام فیرنے کے بجائے وہ کھڑا ہو جائے گا ایک رکعت اور ایڈ کرے گا گرچہ اس نے چار پڑھ لیا ہے امام کے ساتھ لیکن وہ رکعت کل عدم ہوگی جس رکعت میں رکن چھوڑ دیا ہے وہ کل عدم ہوگی جزاک اللہ خیش